فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ و محمد صل اللہ علیہ وسلم مجھے مجھے اسلامی بھائیوں وقت ہوا ہے ایک آسان فتوہ سننے اور سمجھنے کا آج کا موضوع یہ ہے ماہ رمضان کی آمد ہوتے ہی دکاندار اپنی چیزوں کی قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں ایسا کرنا کیسا سوال یہ ہے کیا فرماتے علماء دین اس بارے میں کہ رمضان مبارک میں جو لوگ اپنی چیزوں کی قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں یعنی روٹین سے بڑھ کر وہ چیزیں مہنگی کر کر زیادہ نفع کماتے ہیں یہ کرنا کیسا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان مبارک بہت عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے حدیث پاک میں اس مہینے کو ماہ مبارک اور ماہ معاسات قرار دیا گیا معاسات سے مراد اپنی روزی میں دوسروں کو حصہ دار بنانا ہے اس ماہ مقدس کی عظمت کے پیش نظر ہونا تو یہ چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے جذبہ خیر خواہی رکھے اور خیر خواہی کے تحت اپنی چیزوں کو مناسب بھاؤں میں فروخت کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب اور رزق میں برکت کی امید رکھے رمضان مبارک ماہ معاسات سنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اے لوگو تم پر عظمت والا سایہ فگر ہو رہا ہے یہ مہینہ برکت والا ہے جس کی ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب الہی حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں ستر فرض ادا کیے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا سواب جنت ہے یہ غم خاری کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا اس حدیث پاک کے تحت مرکات المفاتح میں ہے معاسات یعنی اپنی روزی اور رزق میں دوسروں کو حصہ دار بنانے کا مہینہ ہے اس حدیث پاک میں تمام لوگوں پر سخاوت اور احسان کرنے کی ترغیب دی گئی ہے بالخصوص فقراء اور پڑوسیوں پر سبحان اللہ میری بیچے اسلامی بھائیوں ہونا یہ چاہیے کہ قیمتوں کا دام نہیں بڑھانا بلکہ قیمتیں کم کر دی جائیں آسانی کی جائے بدد کی جائے بالخصوص غریبوں کے لیے غم خاری کا اپنے اندر احساس بیدار کیا جائے مگر کیا ایسا کرنا ناجائز ہے آئیے سنتے ہیں سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ دکاندار عموماً ہر چیز کی قیمت بڑھا کر کہتے ہیں اور پھر اس سے کم پر بیش ڈالتے ہیں یہ شرعن جائز ہے یا ناجائز نیز ہر ایک کا چار پیسے کی چیز کا دگنی یا تین گنی قیمت پر فروخت کرنا کیا جائز ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی نے جواباً رشاد فرمایا دونوں باتیں جائز ہیں جبکہ اس میں جھوٹ نہ بولے فریب نہ دے مثلاً کہے کہ یہ چیز تین یا چار پیسے کی میری خرید ہے اور خریدی پونے چار کی تھی یا کہا کہ خرچ وغیرہ ملا کر مجھے سوا چار میں پڑی ہے اور اس کو پڑی اس سے پونے چار کی تھی یا خرید وغیرہ ٹھیک بتائے مگر مال بدل دے یا دھوکہ دے یہ سب صورتیں حرام ہیں ورنہ چیزوں کے مول لگانے میں کبھی بیشی حرج نہیں رکھتی تو پتا چلا ہے تو جائز لیکن اخلاقاً اور اس مہینے کے احترام میں ان چیزوں کا دام بڑھانے کی بجائے مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں اللہ آپ کے مال میں اور برکت ڈال دے گا اللہ مجھے اور آپ کو ماہ ربزان میں اپنے غنی مسلمانوں کا بھرپور خیال رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے مدنی چنل دیکھتے رہیے مزید شرع رہنمائیوں کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کر لیجئے صلو اللہ الحریب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تنہیں علم نہ ہو